سلام علیکم ایورس علیہ صاحب ساپٹر کمپنی کے جانب سے میں محمد علیہ السلام کاسمیٹک شاپ کے ایک اور ویڈیو میں جس میں ہم سٹاک ٹیبل میں انسرشن کریں گے سو یہاں تک ہم نے اکوٹ کیا تھا پریویس کلاس میں سو یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے سو آپ سٹاک ٹیبل میں یہاں سے آپ کو کیٹیگری آئی ڈی سنو کپی کیٹیگری آئی ڈی ایمپلائی آئی ڈی نیم اچھا یہاں پہ آپ کو یہ کلک کرنا پڑتا ہے نا جب آپ یہاں سے جو یہ ڈائیگرام ہے یہاں سے جب آپ کو کپی کرنا ہے سو صرف اسی طرح سے کو کرنا ہے اچھا اس میں اور اس میں مجھے ویلیو نہیں چاہیے نا اس میں چاہیے نا اس میں چاہیے نا اس میں چاہیے اس سب صرف اس اکٹیو کو ٹھیک ہے سٹاک کو میں صرف یہاں سے مطلب ایک پرادکٹ کو آپ کو سیل کرنا ہے تو اسے اکٹیو رکھو نہ سیل کرنا ہے تو فالس کرو ہوتا ہے نا مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے پرادکٹس میں اچھا یہاں سے اب اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے ہمیں ویلیو پاس کرنا ہے سو زیرو وارڈ ٹو اینٹری ٹھیک ہے یہ پرچیس فارم میں ہم بنائیں گے وہاں سے ہم سٹ کریں گے اس کو وہاں پہ یہ ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ ہم وہاں سے پاس کریں گے یہاں پہ ہم نے صرف فیلڈ لے لیا ہے اس کو اس نل رکھا ہے ہم نے مطلب ہی نل ہو سکتا ہے جیسے میں یہاں پہ ڈیزائن ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو یہاں پہ یہ نل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے پاس نہیں کیا ہے میں نے اس کو ویلیو پاس کی اور اس کو ویلیو پاس کی تو ٹھیک ہے اور چلیس کو میں سائز تھوڑہ زیادہ کرتا ہوں اس کو 250 ٹھیک ہے تو یہ ڈی فیلڈ اور اس کو ویلیو پاس کریں گے طرز و ثم شرمل ، 10oireامہ ڈینگیری ، کاری ، چھوٹک لو что ، م Här آئی ڈی اور یہاں سے ہمیں نم پاس کرنا ہے txt item.text.trim ٹھیک ہے اور gamma c hk checkbox status .checkter اس کی check property میں آپ کو یہ true and false یہاں سے ٹھیک ہے اچھا boolean result is equal to database access اور data insert insert query کو insert query پاس کریں گے so now یہاں سے check کریں f اگر result ہمارے پاس equal to true ہے it means record insert ہو گیا ہے ٹھیک ہے table میں save ہو گیا ہے so now یہاں سے ہم میسے show کریں کہ save successfully successful ہے یہاں سے یہ جو retrieve list ہے retrieve list ہے اس کو string dot mtt جائے اس کو پاس کریں گے اچھا اور else میں ہم ایک میسج set کریں گے یہاں سے میسج box dot show please provide correct detail ڈیٹیل دیکھیں اچھا اور یہاں سے اگر اس میں کوئی exception generate ہوگا تو وہ handle کرے گا try catch سو یہاں سے اس کو سالیٹ کرو رائٹ کلک کرو سنیپ سراؤنڈڈ ویڈ پرائی یہاں سے یہ ٹرائی سالیٹ کرو ڈبل ٹیپ ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ختم کرو اور اس میسج بکس کو اسی سے ایکسپشن اگر جنریٹ ہوا تو یہاں سے بھی یہ میسج شو ہو جائے بس اچھا میں رن کرتا ہوں اس کو لاغین انٹریوزر نیم این پاسورڈ سٹاک نیو پروڈکس یہاں سے ہم پروڈکٹ ایڈ کریں گے سو یہاں سے اپروڈکٹ فار اگزامپل میں یہاں سے ایڈ کرتا ہوں ہیڈ اپ ہیڈ این شوڑڈر ٹھیک ہے اور یہاں سے میں آل شیمپو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں جیسے میں سیپ کروں گا یہاں سے ہیڈ این شوڑڈر ایڈ ہو جائیں اچھا اب یہ سب چیزیں یہاں پہ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا نام اور اس کا کیٹگری ہم صرف یہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکتے اور اس کا سٹیٹس ٹھیک ہے نا اس کو میں کلوس کرتا ہوں یہاں سے فارم کلیر اور فارم میتڈ بنا دیں یہاں پہ سو ناو یہاں سے وہ میتڈ کپی کرو جو یہ کلیر اور یہ ریٹریف تھی ٹھیک ہے اس کو کپی کریں اور پیسٹ کریں بلو دا سیو یا اس فارمز کو آپ کو پیسٹ کرنے آہ بلکل وہی کمپورنٹس ہیں یا لیٹی میرے خیال میں میں نے ایڈ کی ہے یہ ریکوئیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ اس کا جو نیکس ٹپ ہے یہ ڈیسیبل کمپورنٹس بھی آلڈیڈ ہوا ہے بس صرف اپ ڈیٹ بٹن ہمارے پاس ہے سو نو اس کو ہم اپ ڈیٹ کیسے سو یہاں سے اس اپ ڈیٹ پہ یہ کینسل پہ ہم نے آلڈی کوٹ کیے سو نو یہاں سے ہمیں صرف اپ ڈیٹ پہ کوٹ کرنا ہے سو جو کوٹ آلڈی اچھا یہ جو انزرٹ میں ہمارے پاس اس میں میں ایک اور چیز یہاں پہ اٹھ کرتا ہوں یہ فارم کلیر بھی اچھا یہاں پہ میں فارم کلیر بھی اٹھ کرتا ہوں میتھڈ جو ہے ہمارے پاس ہوم کلیر ٹھیک ہے یا کلیر فارم میتھڈ ہیں میرے خیال میں کلیر فارم ہاں بلکل کلیر فارم ہے اچھا اس کوٹ کو کپی کرو یہ جو سیف کا کوٹ ہے اور اس کو جا کے جو بٹن اپ ڈیٹ بٹن کلکی ہو انٹینہ اس پہ پیسٹ کرو اچھا یہاں سے اب یہاں پہ ہمیں اس کو اس کے بغیر چک کرنے سو اینڈ آئیٹم آئیڈی dot equal to convert dot to string اور یہاں سے کرنا ہے ڈی جی وی stock dot current row dot sale zero dot value ٹھیک ہے اب اس آئیٹم کے بغیر یہ چک کرے گا اس کو ٹھیک ہے اب یہاں سے میں update query so now update stock table set category now employee is equal to zero یہاں سے employee is equal to one is equal to two اور اس status اور یہاں سے اس کو کرتے ویر ویر آئیٹم آئیڈی is equal to اس کو four اچھا یہاں سے اب اس کو پاس کریں گے ہم یہاں پہ convert جو current رو ہے مارے پاس selected رو گا اس کی جو first one جو سیل ہے مطلب رو zero اس پہ ہمیں current row کا جو سیل zero ہے اس میں already item id ہوگا جو selected record ہو سنو convert dot to string اس کو ہم string convert کریں گے اور دن dgv stroke dot current row dot sil zero dot value ٹھیک ہے تو یہاں سے وہ item id ہو جائے گی ٹھیک ہے so now یہاں سے update query اور یہاں پہ update update successfully u capital کریں اچھا یہاں پہ ہمیں call کرنا disable components ٹھیک ہے اب یہ update اب یہاں سے ہم code کو select کریں گے مطلب ایک record کو select کریں گے so now اس کو ہم کیسے select کریں گے ایک category form میں الیڈیم نے code کیا ہوا ہے اس edit پہ اس کو کرو یہاں سے اور stock form edit میں اس کو paste کرو ٹھیک ہے so یہاں سے dgv dgv stock ہے ہمارے پاس so now replace with dgv stock ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ item ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہے one position پہ ٹھیک ہے اس کو control c اور control v اور اب میں جاہد داؤ ہمارے پاس ہے combo box کا category id category id two positions پہ so now cmb category dot selected value ٹھیک ہے اس کو برابر کریں اس کا یہ two number ٹھیک ہے اب status کہے تو status یہ status ہمارے پاس ہے nine so now اس کو copy کرو یہاں سے اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں c h k dot check dot is equal to یہ دیکھ کو یہ get set property ٹھیک ہے اسے میں status لے بھی سکتا اور اس کو static assign status assign بھی کر سکتا دیکھو na get set ہے ٹھیک ہے na boolean chookbox dot chook dot get in set اس میں value سے بھی کر سکتا value سے لے بھی سکتا ہو ٹھیک ہے اس کا current status لے بھی سکتا اچھا اس کو 9 پہ set کر رنے اور یہاں سے convert dot to boolean ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے updation so now run the application یہاں سے login login میں جانا user enter username and password stock اور stock میں یہ گھڑڑ شرلڈر رام نے اٹھ کیا ہے دوسرا لے بوئی سفت اچھا اور کلیر آہ سو پیٹ کر دے سو نو دیتال لکس اچھا ڈیو سو اچھا یہاں سے اگر آپ اس کو search کریں گے تو یہاں سے search ہونا چاہیے یہ کیوں نہیں ہو رہے چھلے اس کو بھی دیکھ لیں کیوں نہیں ہو رہے اچھا اس کو اپ ڈیو کرتا ہوں سو now right click and update یہ دیکھ سکتے اس کو کرتا ہوں اس کا status false ہے اچھا اگر اس کو میں دوبار active کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے آگے اس کو active کر دے ٹھیک ہے اس کو میں update کروں تو ہی automatically update ہو جائے ٹھیک ہے اب مجھے ایک اور relax add کرنا ہے چھو relax add کرتا ہوں sop میں سو اس کو جب میں save کروں گا یہاں سے already exist اب ایسا کرنا ہمارے پاس status کو میں یہاں پہ لے کر آتا ہوں first position پہ ٹھیک ہے so میں close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایس کو add کرتا ہوں so now یہاں ہمیں کو changes کرنا پڑے گی query میں ہم کریں گے اس میں so now یہاں سے آکھے آپ کو یہ status یہاں سے cut کر نائے ctrl x کر کے id کی جو یہاں پہ کرنے یہاں پہ paste کرنے ٹھیک ہے id سے بعد میں آپ کو paste کرنے ٹھیک id سے پہ نہیں اس کو میں ctrl x کر دیتا ھیک ہے now آپ کو ایس کو add کرنے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس status تو id کے بعد status یہاں پہ تو اسے کرتا میں کہ اس کو copy کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو میں ختم کرتا ہوں اس کا جو weight ہے اس کو میں control x اور control و ٹھیک ہے اور اس کو دیتا ہوں میں status ٹھیک ہے بس status ھیک ھیک ٹھیک چیز ہے ٹھیک اچھا اور اس کو نہیں اس کو ایسا نہیں کرنا ہے یہاں بے اس کو دو کرنا ہے تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور یہ دس اچھ اس کو ایٹ ہی نہ کر دیں اس کو 50 ٹھیک ہے اور اب نیچے ہمیں edit میں وہاں پہ جا کروں گا اچھا یہ 1 ہے تو اس کو 2 ہو نا چاہیے 2 اور یہ ہمارے پاس 3 یہ 1 ٹھیک ہے اس کو run کر دیں چلو دیکھتے 1 ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھتے یہاں بھئی جب میں اس کو click کروں گا یا click edit یہ دیکھو نا اب اس کو میں update کرتا ہوں اس کو اگر میں edit کروں گا یہ دیکھو نا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو button ہے اس کو set کر دی button سرچ میں دیکھتے اس میں ایک نہیں ہو رہے آج اب یہ سرچ میں یہ searching کیوں نہیں ہو رہے وہ check کرتے first میں جا کے نہیں یہ اس فارم کا اپنا ہے یہاں پہ میں جا کے اس کو چک کر دیتا ہوں کہ اس میں جو search ہیں کیوں کام کام نہیں کر رہے آپ کو بتائیں یہ ہم نے اس ٹیکس بوکس پہ کال نہیں کی ہے میں double کلک کروں گا اس کو کال کر pxt search dot text dot trim جس میں run کر دیتا ہوں so now run the application again and now چل so یہاں سے username and password form میں آپ یہاں سرچ کر سکتے فار example اگر میں لیکس سرچ کر تو لیکس اگر لائف بوائی میں سرچ کر تو بھی سی اگر یوزر نے ایڈ کیا تو یوزر سے بھی آئے گا میں ایڈ کیا ہو ہے سٹنگ کیا آم نے سٹنگ کی آم پہ ہو جائی مطلب یوزر ہمارے پاس دوسرا یوزر ہیں آچھا سلو پہ ایڈ کر لیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سٹاک فرم جس میں ہم نے کچھ پروریمز ایڈ کی ہے بائی کی ٹی گری ویڈ نکس ویڈیو ویڈ ایڈ ایڈ سپلایرز